جو اس وکیل کو زیادہ پیسے ملے ہیں اس نے یہ کیس اٹھانے کی کیا ہے کیا ایسا ہے آپ کو کتنے پیسے آفر ہوئے پروفیشنس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پیسے کے حوالے سے بات کروں لیکن وکیل کا کام ہے کیس کرنا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ان لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ان تمام لوگوں سے ان کا کیا کہنا ہے کوئی شرمندگی ہے ان لوگوں کو کی نہیں ہے ہم بھی انسانیں ہم کسی ایسے بندے کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے جو اس طرح کا کردار رکھتا ہوگا ہر سلام علیکم ناظرین پاک ٹی وی ڈاک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اقصا خالد ناظرین جہاں عثمان مرزا کیس پر پورا پاکستان و غم و غصہ میں مبتلا ہے وہی پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے وکلا ہیں جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں سپیسیفکلی کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آج مرزا ملک اخلاق آوان صاحب موجود ہے ان سے جانیں گے کہ وہ اس کیس کو تو ضرور ڈیل کر رہے ہیں لیکن سپیسیفکلی کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے ان سے بات کرتے ہیں سلام کب سے سلام علیکم السلام سلام کیسے ہیں میں بھی بھو ٹھیک مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنا پریشر تھا جب آپ ایسے لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے آپ اسمان مرزا کیس کو دیکھ رہے ہیں آور آل اور سپیسیفکلی کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کیس لے لیا ایک بر سوچا نہیں کہ مطلب کہ اگر کیا ہوگا اگر آپ ہی کیس لے لیں گے ایسے وحشی درند ہوگا کیا بنے گا میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے میرا پوائنٹ آف یو آن لینے کی کوشش کی اس حوالے سے جان تک آپ کی بات اسمان مرزا کیس کی ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بڑا کٹیگوری کے لیے بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے انٹرومے میں بتایا کہ میں اسمان مرزا کی نہیں بلکہ فرحان اس میں ایک ایک کیوز ہے جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ایسے ہی کیس آتے ہیں مرڈر کیس آتے ہیں دہشتگردی کی کیس آتے ہیں دیگر مختلف دفعات کے جو کیسز ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں ہمارا یہ روزانہ کا کام اب دوسری بات یہ ہے کہ آئین پاکستان ہر شخص کو آئین پاکستان کی جو آرٹیکل ٹین ہے ہر شخص کو یہ راستہ دیتا ہے کہ آپ وکیل تک رسائی کریں اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹین اے ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر شخص کا فری اینڈ فری اٹر ٹرائل ہونا چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بڑا کٹیگوری کے لیے ایک بات یہاں پر کرتا جاؤں کہ میں بھی وکیل کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہوں سب سے پہلے میں کبھی بھی یہ کیس اگر میں جس بندے کو فران کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں اگر مجھے اندازہ ہوتا ہے میں نے اپنی پہلے انفرمیشن کولیکٹ کرنے کے بعد جب انہیں کیس لیا تو مجھے کافی حد تک اندازہ و بادی نظر میں لگا کہ فران پہ جتنا بڑا الزام ایسا نہیں ہے میں مین ایکیوز کی بات نہیں کروں گا کیونکہ معمولہ سب جوڈس ہے کل جا کر اس کے وکلانے کورس میں کرنا اور کورٹ نے فیصلہ دینا ہے لیکن بطور انسان میں جو بادی نظر میں وہ جو ویڈیو نظر آ رہی ہے میں بھی آپ کے ساتھ آپ بھی کی طرح کی جذبات کام آدمی کی طرح رکھتا ہوں میں بھی اسے کنڈیم کرتا ہوں میں بھی اسے کسی طرح بھی اپریشیٹیبل نہیں ہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ ایسے کرداروں کو کیفرے کردار تک پوچھنا چاہیے جہاں تک لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگوں کو ایک ہی سانچے میں نہ رکھا جائے اس میں باقی جو تین لوگ ہیں چار لوگ ہیں جس میں بالخصوص جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے پوچھا فران اور فران کا کیس یہ ہے کہ اس میں چار لوگ ہیں جو پہلے دن جن کے خلاف چھتری کوئی فی آر ہوتی ہے جس میں مین بندہ جو نظر آ رہے ہیں تشہدت کرتا ہوا جو خاتون کی جو کپڑے جو کھینچتا ہوا بندہ نظر آ رہے ہیں وہ مین کلپریٹ اس میں جو فران برزا ہے اب دوسرے نمبر پہ جو فران جس کا میں کیس ہے جب مجھے پتا چلا جب آپ نے کہا کہ آپ کس تو میں نے اپنی جو بنیادی انفرمیشن جب لی مجھے پتا چلا کہ فران موکے پہ موجود نہیں تھا اس وقت فران بھی پراپٹی ڈیلر ہے اتاور رہمان بھی پراپٹی ڈیلر ہے اس میں اب اتاور رہمان نے یہ جو فلیڈ تھا رنٹ آؤٹ بھی اتاور رہمان نے یہ کیا تھا اس کو جو مین کلپریٹ اس کو تین مینے پہلے اور یہ کیونکہ دوست وغیرہ تھے چابی وغیرہ اس کے پاس ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی دوست کامن وغیرہ اس کو یوز کرتا تو جا کے فلیڈ یہ یوز کرتے تھے میری انطلاع کے مطابق اب جس دن اتاور رہمان سے اس نے چابی مانگی کہ مجھے فلیڈ چاہیے تو اتاور رہمان نے کیونکہ دوستی میں اسے دے دی اب اس کے بعد جب وہاں پر مرکزی جو کردار ہے اس کا وہاں پر جب وہ آتا ہے اپنے فلیڈ پر تو آگے کوئی اسی اور لوگوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر رولہ بنتا ہے وہاں پر لڑائی جگڑی کا سماح پیدا ہوتا ہے پھر اتاور رہمان بھی وہاں جاتا ہے اور اتاور رہمان فون کرتا ہے فران میرے ایک کلائنٹ کو اور میرا کلائنٹ اس کو کشمیر آئی وے پہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پر اس طرح کے وقوع کریئٹ ہو چکا ہے یہاں یہ مسائل ہیں تو اس کو ڈسپرس کرو آ کر اس معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے تو میں آپ کے سامنے آپ کے وسادت سے تمام میڈیا کو کہ ہم بھی انسان ہیں ہم کسی ایسے بندے کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتے جو اس طرح کا کردار رکھتا ہو مجھے یہ بتائیے گا آپ اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان لوگوں کا کردار بھی کوئی زبردست نہیں ہے سپیسیفکلی ٹھیک ہے یہ اسمان جو ہے وہ سامنے آئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے باوجود بھی آپ اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں یہ تمام لوگ آپ نے کہا ایک سانچے میں ان کو نہ دولے کیوں پہلے دن جب ہم ریمان میں پیش ہوئے جب انہیں مجیسٹریٹ ساب کے پاس پیش کیا گیا تو مجیسٹریٹ ساب اس وقت شاید اس تن باہر میڈیا بھی اتنی زیادہ نہیں تھی جب ہم کورٹ میں پیش ہوئے تو کورٹ کے سامنے ہم نے رکھا کہ اس کیس کو سوشل میڈیا کے تناظر میں نہ رکھا جائے بلکہ حقائق کے تناظر میں رکھا جائے اب کورٹ نے بھی وہاں پر پراسیکشن کو یہ کہا کہ اس وقت تک ان کے پاس کسی قسم کی اس ویڈیو کے علاوہ اور کنیکٹنگ کوئی بھی ایویڈنس نہیں تھی تو ہم نے کورٹ کے سامنے رکھا کہ جو من ایکیوز ہے اس کو یہ کینن سزا ہونی چاہیے اور اس کو اگر معاملہ کو کورٹ دیکھنے کے بعد کورٹ اپنے جو پیرہ میڈیٹس ہیں اس کو دیکھنے کے بعد لیکن باقی لوگوں کو ہم نے اس دن بھی استعداد کی کہ ان کو یہاں سے ڈسچارج کیا جائے تو کورٹ نے بڑا خوبصورت وہاں پر پراسیکشن کو ایک آرڈر دیا وربلی ایک آرڈر تھا کہ آپ سوشل میڈیا کو نہ دیکھیں اگر واقعی جو لوگ ساتھ ہیں بے گناہ ہیں تو ان لوگوں کی ہاتھ تک آپ جرود کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورٹ کو کہیں کہ ان لوگوں کا کسی قسم کا کردار نہیں ہے اور ان کو اس کیس سے ڈسچارج کریں اب جب نیکس دیٹ تھی دو دن کے بعد جو آن پہ چار دن کا ریمانڈ ہوئے جب دوبارہ پیش ہوئے دیکھیں وکیل کا کام ہے اپنے موکل کو وہاں پر جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرنا اس کی بات کو کورٹ تک پچانا اب ہم نے کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دو دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے اور قانون اس چیز کا قانون پراسیکوشن اس بات کی پابند ہے اور آپ لوگ ہمیں سخت مخالفت کرتے ہوئے نظر آئے میں بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم نے کہا کہ ون سکسٹی سیون سی ار پی سی جس کے تحت ریمانڈ لیا جاتا ہے وہ اس حوالے سے کہتی ہے کہ جب بھی ریمانڈ کے بعد ایک یوز کو پیش کر جائے تو پراسیکوشن اس بات کی پابند ہے کہ ایک ایک لمحے کی کروائی آ کر کوٹ کے سامنے رکھے اور کوٹ کو سیٹیسفائے کرے کہ ہم نے دو دنوں میں یہ ریکاوری کی یہ پراگرس ہوئی اور اس پراگرس کو دیکھتے ہوئے پھر آگے فردر ریمانڈ دی جاتا ہے تو لاسٹ ڈیٹ پہ جب ہم نے آرگو کیا میں نے فران کی حتی کیا کہ اگر کسی قسم کی کنیکٹنگ میٹیریل اگر کسی قسم کی ریلیونٹ میٹیریل میرے خلاف اگر میرے کیوز کے خلاف فران کی حد تک آیا ہے تو یقیناً اسے بیجن ریمانڈ ہے لیکن اگر نہیں آیا تو اسے ڈسچارج کیا جائے تو ان لوگوں کو اپنی اپنی کیٹوگوری تقسیم کرتے ہوئے اپنی کیٹوگوری میں رکھتے ہوئے ایک ہی سانچے میں نہ رکھا جائے یہی بات ہم نے کورٹ کے سامنے کی پھر کورٹ نے وہاں دو باتیں پوچھی وہاں پراسیکوشن سے پوچھا گیا میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا میرا پہلا یہ تھا کہ میری سی ڈی آر نکلوائی جائے میں اس وقت وہاں پر موقع پر موجود نہیں تھا میں کشمیر آئی وے سے مجھے پتا چلا ہے تو میں آتا ہوں جائے صاحب نے پوچھا جی پراسیکوشن سے کہ آپ نے سی ڈی آر نکلوائی انہیں نے کہا جی آپ نے لکھا ہوئے اس کے والے سے دوسری بات میں نے کہی کہ اس کو کنیکشن کو دیکھیں اسٹیبلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس پلازے میں یہ وقوع ہو رہا ہے جب وہاں پہ سارے کے سارے لوگ جاتے ہیں اگر فران ان کے ساتھ جا رہے ہیں اس پلازے کے وہاں سے سی سی ٹی وی کی جو اینہ فوٹیج لے لیں اگر میں وہاں ان کے ساتھ جا رہا ہوں تو یقیناً میرے اطلاف پھر بھی جو اینہ میرے اطلاف یہ اکمیٹیری رہے لیکن آپ کون لگتا کہ جب پورٹ نے ان سے دوبارہ پوچھا انہیں نے کہا جی آپ نے وہاں سے سی سی ٹی وی لی تو پراسیکوشن نے کہا جی ہم نے سی سی ٹی وی نہیں لی اب وقید نے تو وہ بات کرنی ہے کانون زابطے نے اس کو دی ہوئی ہے جس کی اجازت دی ہوئی ہے ہم نے کہا کہ جب دو دنوں میں کسی قسم کی پراغرس ان کے پاس نہیں ہے تو فردر یہ کیوں اب ہونا یہ چاہیے کہ بجائے ہمیں الزام دینے کی پراسیکوشن کا نظام اتنا سٹرانگ ہونا چاہیے کہ کسی کیز کے لیے وزیراعظم کو ایکشن نہ لینا پڑے کسی کے لیے جی ای ٹی نہ بنانی پڑے اتنا پراسیکوشن کا نظام اتنا خوبصورت ہو اور اتنا مضبوط ہو کہ کسی قسم کی خلاہ نہ رہے جب آپ اپنے پرابلمز آپ اپنے حال نہیں کر سکتے سائنٹیفک بنیادوں پر آپ کے پاس پراسیکوشن کا نظام بھی نہیں ہے جہاں چار چر دن چھے چھے دن آپ کو سی سی ٹی وی نہیں مل سکتی جہاں چار چر چھے دن آپ کو سی ٹی آر نہیں مل سکتی تو پھر اس میں وکیل کیا کریں اس میں جیج کیا کریں میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنا پراسیکوشن کے نظام اچھا ہونا چاہیے اور ایسے کیسوں کو جہاں اگر جو جو لوگ ہیں میں نہیں کہتا فران اگر مجھے کسی سٹیج پر بھی لگا کہ بیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ بھی فران اس انوالو ہے تو میں بڑی دلیری کے ساتھ آپ میڈیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر میں اس کیس سے وڈرا کر جاؤں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ان لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ان تمام لوگوں سے ان کا کیا کہنا ہے کوئی شرمندگی ہے ان لوگوں کو کی نہیں ہے میں کوئی بھی وکیل تھانے نہیں جاتا اور اسے جانا بھی نہیں چاہی یہ وکیل کا کام نہیں ہے پیسے کی بات اور یہ جانا چاہوں گی اس کیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وکیل کو زیادہ پیسے ملے ہیں اس نے یہ کیس اٹھانے کی کیا ہے ایسا ہے آپ کو کتنے پیسے افر ہوئے ایسا نہیں ہے دیکھیں جی میرا یہ میرا پروفیشنس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں پیسے کے حوالے سے بات کروں لیکن وکیل کا کام ہے کیس کرنا دیکھیں کسی نہ کسی وکیل نے اس کا کیس دینا ہے اب مرکزی ملزم کا بھی کیس ایک وکیل صاحب کے پاس ہے دوسرے جو کوئی کیوز ہیں ان کے بھی وکلاس ساہبان آ چکے ہیں یہ میرا اور اس کے کلائنٹ کا معاملہ ہے اور میں کسی طرح سا مجھے میرا جو بار کونسل کا جو اپٹر وہ مجھے اس چیز سے منع کرتا ہے لیکن جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ انصاف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو لٹکا دیں انصاف اس بات کا بھی نام ہے کہ جو بے گناہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کھڑے ہوں جو بے گناہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں سر عثمان مرزا اور ان کے ساتھ ہی اگر زمانت پر باہر آ جاتے ہیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وحشی درندے اور آئے روز ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں تو کیا بنے گا اس معاشرے کا آخری بے آپ کا موقف لینا جائے گا میں بار بار آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ میں وکیل کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں ایک فیملی بھی رکھتا ہوں ایک سوشل سسٹم میں بھی رہتا ہوں کوئی بھی زیش اور شخص اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا نہ ہی میں اپریشیٹ کرتا ہوں نہیں اپریشیٹ کر رہا ہوں ایسے کرداروں کو اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہے کوٹ نے کل کوٹ نے اپنے سانچے سے گزارنے ہونے اگر ایسے کرداروں میں کو کیفے کردار تک جانا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اگر کوئی شخص اس میں اس کی انوالمنٹ نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھوں کہ یہاں جو بظاہر نظر آرے اس میں تین طرح کے کردار ہیں ایک پہلے نمبر پہ تو اسمان مرزا جیسے لوگ جو وہاں تشہدت کر رہے ہیں ایک دوسرا کردار اس میں وہ تھے جو اس کو انجوائی کر رہی تھی تیسرا کردار وہ تھے جو اسے چھڑا رہی تھی یہ وہاں پہ پوچھے تھے میرا ملزم پراپٹی ڈیلر ہے جو لڑکا وہاں چھڑا رہے وہ بھی پراپٹی ڈیلر ہے یہ تو وہاں سے ڈسپس کرنے کے لیے وہاں لوگوں کو آئے میں کہتا ہوں کہ جو نو انجوائی کرنے والوں میں ناواتشدد کرنے والوں زیادتی کرنے والوں میں تو پھر ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے لیکن یہ چیزیں ویڈیو میں تو نظر نہیں آئی آپ کیسے جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں یہی کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو میں مجھے دکھا دیں کہ کہاں پر فران کسی کو نوچ رہے ہیں کہاں پر فران کسی کے کپڑے اٹھا رہے ہیں کہاں پر فران کے آتھ میں پسٹل ہے کہاں پر فران ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی ایک چیز میرے اخلاف بھی تو بتا دے نا فران کے اخلاف صرف لیکن یہ ملوث تو ہے نا عثمان بیزا کے ساتھ ان کے ساتھ شامل تو ہے نا جانا ملوث ہے تو پھر آپ یقین آپ کی بات ٹھیک ہوگی میں کہتا ہوں کہ یہ تو دیٹرمنٹ کوٹ نے کرنا ہے تمام کے تمام لوگوں کے رول کے مطابق ایک بندے کو وہاں پر دیکھیں جب بھی کوئی ایسا مجموعہ اس کے قریب جم ہو جاتے ہیں اب مچ میں پہ تین سو چومن اے سارے پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس جو بدا وہاں گیا تو اب تین سو چومن اے اس پر اٹریکٹ کرے گی ایسا نہیں ہے یہ کوٹ نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ کس کا کتنا کردار ہے آپ سارے دوستوں کو ایک کٹ گرے میں کھڑے نہیں کرتے آپ کیوں جو ہے وہ ایک سپیسیفکلی ڈیفرنڈ کرتے ہیں اگر اسمان مرزا کے ساتھ وہ انوالو ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کریں میں اس سے بڑی کیا بات کروں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسمان مرزا اس میں شامل ہے تو اسے کیفر کردار تک جانا چاہیے ہم نے اس کا کیس نہیں لیا اسی لیے کیس نہیں لیا کہ بادی نظر میں نظر آ رہے کہ وہ ساری برنا ویڈیو برنا ویڈیو میں اگر آگے کل دوبارہ انہیں پیش کیا جائے گا مزید فیزیکل روان بڑھا دیا جاتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہوگا لیکن ہم تو کورٹ کے سامنے کل بھی جا کر یہی بات اپنی رکھیں گے کہ اگر ان کے پاس سے کسی قسم کا کنیکٹنگ میٹیریل برامت نہیں ہوا یا اگر یہ بادی نظر میں کنیکٹنگ اس کے ساتھ جو ہے نا مین ایکیوز کے ساتھ نہیں ہے تو ان لوگوں کو ڈسچارج کیجئے یا جوڈیشل کیا جائے لیکن اگر ان کے خلاف کسی قسم کا ثبوت ہے تو یقینی طور پر انہیں ریمان لینا بھی چاہیے اور پرسیکوشن کو اپنا کیس کو آگے بڑھانا چاہیے بہت شکریہ جی ناظرین اس وقت میں اس وقت ملے کے خلاف صاحب موجود تھے آپ نے ان کا موقف سنا اور کل اگر وہ پیش ہوتے ہیں فیزیکل ریمان مزید بڑھایا جاتا ہے وہ ہمیں وقت بتائے گا کہ یہ لوگ کیا سٹینڈ لیتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ تمام لوگ اس چیز میں ملوث ہیں تو انہیں جو ہے وہ ضرور سزا ان چیز اس کے ساتھ آج کو پروگرام کو انٹ کریں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ